شاہ صاحب تھوڑا آگے آپ کی کنٹروورسی کی طرف آتے ہیں وہ جو خان صاحب والا معاملہ آپ کا بہت وائرل ہو اس پہ کافے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی پلانٹڈ تھا اور اس کے بدلے کوئی شاہ صاحب سے وعدے کیے گئے تھے کسی کے کہنے پہ تھا تو آپ اس پہ اگر بات کرنا چاہیں تو کیا کہنا چاہیں گے اس سب واقعے کو نو دس مہینے گزر چکے بلکل وہ جو کچھ کہہ رہے تھے کیا کچھ بھی ثابت ہوئے دس مہینے بڑا ٹائم ہوتا ہے دس مہینے میں کچھ ثابت ہو جاتا ہے ایک بھی چیز ثابت نہیں ہوئی اور جو کچھ میں نے کہا تھا کیا وہ ثابت ہوئے وہ سب چیزیں ثابت ہوئی ہیں بڑی سیمبل سی بات ہے سر سر دیکھیں ایک جھوٹ سو بندے بولتے ہیں وہ سچ لگتا ہے لیکن وقت نے کیا ثابت کیا کہ وہ تھا نہیں تھا میری وہ جو کمپین تھی جو میں مختلف ظلوں میں جا کے گورنمنٹ کے ساتھ میں نے اس وقت جو پنجاب گورنمنٹ تھی بلکہ اس وقت تو گورنمنٹ بھی پرویز علی صاحب کی تھی اور وہ جو چیف سیکریٹ تھے اللہ غریقی رحمت کرے چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا بڑے پیارے انسان تھے عبداللہ سنبل صاحب ان کے ساتھ ایک پراپر مشاورت کر کے میں نے مختلف ظلوں میں اور وہ سارے لیکچر اپلوڈ ہو جکے سر اس میں سے کوئی ایک لیکچر ایسا نہیں ہے ہر ظلے میں تین تین لیکچر ہوئے کوئی ایک لیکچر ایسا نہیں جو اپلوڈ نہیں کیا گیا اس میں کوئی کانٹروورسی کوئی نیگٹیب بات کوئی ایسی بات تو ایک اینگل بنا دیا گیا اور وہ جو اینگل تھا وہ اگر سچ ہوتا تو وقت کے ساتھ ثابت ہو جاتا اس طرح جتنی بھی اسائنمنٹس آئیں اس کے بعد اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ٹرولنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کوئی روخ بنانا ہے اینگل کرنا ہے اور اس کو نیگٹیب کرنا ہے اور اس کو اتنی بار روپیٹ کرنا ہے اتنی بار روپیٹ کرنا ہے کہ آخر کار وہ جھوٹ سچ لگنے لکھیں تو اس طرح کی ٹرولنگ کو میرا ویسے لائف کا جو تھوڑا بہت ایکسپیرینس تھا یا سینئرز کا ایکسپیرینس تھا یا دین جو سکھاتا ہے کہ اس طرح کے فتن میں صرف خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ارام سے بیٹھ جائیں پیر جمع کے ارام سے بیٹھ جائیں تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہیں خاموشی سب سے بہتر ہے کیونکہ آپ ایک جواب دیں گے پھر آگے سے اس کا کاؤنٹر کوششن آئے گا پھر اس کا لیکن آپ نے اس کو جو فیس کیا تو آپ جو لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے ایک اس طرح کا وہی ٹائم آپ کے اوپر آیا ایک ٹینشن اور یہ وہ تو آپ اس سے کس طریقے سے ایمان سے سب سے بڑی کمائی آپ کی یہ ایمان ہے اللہ پر بھروس ہے آپ کو پتہ ہے آپ سچے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کی انٹینشن اچھی تھی آپ کو پتہ ہے کہ میری زندگی کے کمائی ہے میں نے پڑھایا ساری زندگی اور عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ وقتی طور پر شاید تماشا لگتا ہے لیکن آپ کو میں ultimate بتا دوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر آپ کا رب پر پورا بھروس ہے پورا توقل ہے تو چیزیں آتی ہیں وہ گزر جاتی ہیں اچھا ایک اور آپ کے وہ پرانا تھا جو تصویریں کسی نے وائرل کی تھی آپ کی اب وہ تو شریع اعتبار سے تو کسی سے بھی پوچھنے ہو گئے گا بلکل ٹھیک ہے مرد کا جو اس کا جو سطر ہے وہ تو یہاں ناف سے لے کے گھٹنے ہو تھا کہ اس سے اوپر آپ نے کچھ بھی نہیں پہنا گھر پر بیٹھا ہے جیسے بھی کوئی مسئلہ کی بات نہیں لیکن میں یہاں پر کنٹروورسی سے زیادہ میں اس طرف آ رہا ہوں کہ آپ نے اس پر ورکنگ کی تھی کہ کس بندے نے کیا اور آپ نے کوئی ایکشن وغیرہ لیا یا آپ نے اس معاملے کو چھوڑ دیا اس میں تو کمال کی بات یہ تھی کہ جب یہ پورے دن میں وہ جب وائرل ہوئیں اور ٹاپ ٹرنڈ ہوا ٹاپ ٹرنڈ ہونے کے بعد شام کو میں نے اس کا جواب دے دیا کہ جو یہ کہا جا رہا ہے وہ یہ نہیں وہ یہ ہے مثلا کہا ہی جا رہا تھا کہ پہلے تصویریں ہیں اب اور بہت کچھ آئے ہیں میں نے اوپن بیٹھ کے کہا کہ یار اور جو بھی ہے نا آجائے پھر اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک کہہ لیجئے کہ ایک موبائل رپیئر کے ذریعے مطلب یہ چیزیں نکل گئی ہیں اور یہ پرانی تصویریں ہیں اور اسی میرے اپنے گھر کی تھی جس گھر میں رہتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ اور کہہ لیجئے کہ وہ میرے جواب دینے کے بعد سارا مطلب پیٹ کیا ایون کہ کئی ایسے احباب تھے جو ٹیوٹر پہ اس کو انہوں نے ٹاپ ٹرینڈ بنایا تو ٹاپ ٹرینڈ تھا پاکستان ملکو وہ اگلے دن مازرت کر رہے تھے اسی ٹیوٹر پہ انہوں نے مازرت کیے میسیجز لکھے کہ یار ہم سے گلتی ہوگی تو یہ ایک ٹائمنگ ایسا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا ایک اینگل بنائیں اس کو پھر سارے مل کے اتنی بار اس کو پوسٹ کریں کہ وہ لگے کہ یہی سچ ہے اور حقیقت وہ نہیں